احمد خان کے نیردیشن میں بننے والی فلم باغی تھری کی بات کریں تو جب سے اس فلم کی ناؤسمنٹ کی گئی تب سے فینس کی ایکسائٹمنٹ اس فلم کے پرتی کافی حد تک بڑی ہوئی ہے لیکن دوستو اب بھی اس فلم میں ٹائگر شروپ کے اپوجٹ لیڈ ایکٹرز کے طور پر ایک نیا چہرہ کھوجا جا رہا ہے سب سے پہلے نام آیا تھا سارا علی خان کا لیکن سارا علی خان نے اس فلم میں ٹائگر کے اپوجٹ کام کرنے سے بنا کر دیا سارا علی خان کا کہنا تھا کہ فلم میں ان کا محض 15 سے 20 منٹ کا رول ہوگا اور ایسے میں انہوں نے بھی ہائلی میں کریئر کی شروعات کی ہے اور اگر ایسا وہ باغی تھری میں رول پلے کریں گی تو جائرسی بات ہے ان کا کریئر پر ایک سوال اٹھے گا اس لئے سارا علی خان نے فلم باغی تھری میں کام کرنے سے منع کر دیا آپ کو بتانا چاہیں گے باغی فرنجازی ٹائگر شروپ کی دھماکے دار سریز ہے اور اب تک اس سریز کے دو اسٹرولمنٹ بن چکے ہیں دولے اسٹرولمنٹ کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا ہے اور باغی تھری اب 6 مارچ کو ریلیز ہونے والی ہے فیلال باغی تھری کے میکرس اسکریپٹ پر کام کر رہے ہیں اور میکرس کے طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ جلد ہی اسکریپٹ پر کام ختم کر لیا جائے گا اس کے بعد ہی لیٹ ایکٹرس کا بھی نام اعلان کر دیا جائے گا بیل دوستو دیکھنا کافی دلچسل ہوگا باغی تھری میں کون سی ایکٹرس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے باغی ون کی بات کرے تو شردہ کپور نے ٹائگر شروب کے ساتھ اپنی بہترین پرفومنس دیتی وہی پر باغی ٹو میں دیشہ پارٹنی نظر آئی تھی ایسے میں باغی تھری میں کون سی ایکٹرس ہوگی اس بات پر سب کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں سلمان خان ان دنوں فلم بھارت کو لے کر کافی زیادہ بیزی ہے اور حالی میں ان کو لے کر خبر آئی تھی کہ وہ ایک سوپر ہیرو فلم میں نظر آ سکتے ہیں جس کو روہی دھون نردیشت کرنے والے تھے اس فلم کو لے کر آپ پتا چلا ہے کہ سلمان خان نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا ان کا کہنا ہے کہ سوپر ہیرو کا کردار نبھانے کے لیے اب ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کو اس بات کی جانکاری دینا چاہیں گے پہلے اس فلم کے لیے رتگ روشن کا نام آیا تھا لیکن رتگ روشن نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا لیکن فلم کو لے کر خبرے آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سلمان خان راجی ہو جائے کیونکہ ان کے دو ساجی نردیار والا اس فلم کو بنا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو پایا سلمان خان نے اس سوپر ہیرو والی فلم کو کرنے سے اس لئے منع کیا ہے کیونکہ ان کی عمر ہو چکی ہے اور اگر ان کی اس سمیں عمر پر نظر ڈالے تو وہ اس سمیں سلمان خان چونون سال کے ہو چکے ہیں پیسے سلمان خان کے پاس اس سمیں کافی فلموں کی لسٹ ہے بھارت فلم کے بعد وہ دبنگ تھری کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور دبنگ تھری کے بعد وہ کیک ٹو کام کرنا شروع کر دیں گے